بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to park profitable stocks دوستو ملت ٹریکٹرز کے بارے میں آج بات کریں گے ملت ٹریکٹر اگر آپ نے جون دوزار بیس میں لیا ہوتا تو آپ کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا تھا تو آپ کم از کم پانچ سو شیئر کا حساب کر کے تو ہم آگے اس کا انیلسز کرتے ہیں تو ملت ٹریکٹر جو ہے وہ ایک بہترین انویسمنٹ کمپنی ہے اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے شیئر صرف بائیک کرنے کا بٹن ہوتا ہے سیل کرنے کا اس میں بٹن ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں وہ کبھی اس سے باہر نہیں آنا چاہتے اور یہ مسلسل ان کو ڈیویڈنٹ دے کے اپنے شیئر ہولڈرز کو اور ساتھ اس کے سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ بونس شیئرز ہیں اس کے جو تقریباً یہ ہر کوارٹر میں اگر نہ دے تو دوسرے کوارٹر میں یہ لازمی بونس شیئر بھی آفر کرتا ہے جس کی ویسے آپ کے جو ایسٹس ہیں جو شیئر کی ویلیو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ساتھ کیپیٹل گین بھی ہوتا رہتا ہے یہ جون دوزار بیس میں یہ چھ سو ستر رپے پہ آپ اگر پانچ سو شیئرز کی لیتے ہیں تو اس وقت تک آپ کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا تھا آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو اٹھارہ جون دوزار بیس میں ملت ٹریکٹرز چھ سو ستر رپے کا فروخت ہو رہا تھا اور اگر آپ نے پانچ سو شیئرزز کے لیے ہوتے تو تین لاکھ پینتیس ہزار آپ کی کانسٹ آئی ہوتی اور اس نے سولہ ستمبر دوزار بیس کو ڈیویڈنڈ دیا تین سو پرسنٹ اور پھر انیس فروری کو پانچ سو پرسنٹ ڈیویڈنڈ دیا جو کہ پچیس ہزار رپے بنتا ہے اس سے پہلے پانرہ ہزار دے چکا تھا تو یہ اس کے بعد بونس بھی دیئے اس نے انیس فروری دوزار اکیس میں بارہ اشاریہ پچاس پرسنٹ بونس دیئے تو آپ کے شیئر جو آپ نے پانچ سو لیے تھے وہ پانچ سو باسٹ ہو گئے اس کے بعد سترہ ستمبر دوزار اکیس کو ڈیویڈنڈ اس نے دیا پانچ سو پرسنٹ یعنی پچاس رپے ڈیویڈنڈ دیا اس نے اور پانچ سو باسٹ زرب پچاس آپ کریں تو اٹھائیس ہزار ایک سو رپے آپ کو ڈیویڈنڈ مل گیا ساتھ ہی اس نے بونس دیا ٹوئنٹی پرسنٹ جو کہ پانچ سو باسٹ کو ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کریں تو چھے سو چوہتر آپ کے شیئر بن گئے یعنی آپ نے ٹوٹل پانچ سو شیئر لیے تھے جو کہ آپ ہو چکے ہیں پانچ سو باسٹ پھر سترہ ستمبر دوزار اکیس کو اس نے پانچ سو پرسنٹ پھر ڈیویڈنڈ دیا جو کہ اٹھائیس ہزار رپے بنتے ہیں اور بونس دیا اس نے ٹوئنٹی پرسنٹ اور اب آپ کے شیئر بن گئے تھے چھے سو چوہتر اور سترہ فروی دوزار بائیس کو اس کی قیمت نو سو ستر رپے اور آپ حساب کریں تو چھے لاکھ تریپن ہزار بنتے ہیں اور چھے مارچ کو اس کی قیمت تھی ایک ہزار چار رپے اور اس کے حساب سے اس وقت آپ کی امورٹ بنتی ہے چھے لاکھ چھے ترہزار نو سو چینوے تو سات تریخ اس کی سات مارچ اس کی ایکس ڈیٹ تھی تو اس میں اس نے چھے سو پچاس پرسنٹ ڈیویڈنڈ دیا اور ٹوئنٹی پرسنٹ اس نے بونس دیا اور اب آپ کے شیئر ہو چکے ہیں آٹھ سو آٹھ اور بونس آپ کو اس بار جو ملا ہے وہ تیس ہزار تین سو تیس روپے ملا ہے تو ایکس ڈیٹ کے بعد آپ کے پاس شیئر ہو گئے آٹھ سو آٹھ جو کہ آپ نے جون دوزار بیس میں جو لیے تھے وہ تھے آپ کے پانچ سو شیئر اور اب وہ ہو چکے ہیں آٹھ سو تو اگر آپ اس کو ایکس ڈیٹ پہ یعنی یہ تقریباً دو سو روپے کم پہ یہ کھلے گا ہے ایکس ہونے کے بعد تو آٹھ سو آٹھ کو اگر آپ سات سو نوے پہ بھی ضرب دیں تو آپ کو جتنی آپ نے اماؤنٹ لگائی تھی اور جتنا آپ نے ڈیویڈنٹ لیا اور اس کے بعد آپ کے شیئر بھی بڑھ گئے تو یہ بہت اچھا پرافٹ ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بیسٹ انویسمنٹ جائز ہے کہ آپ اگر لانگ ٹرم اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ملت ٹریکٹر کے بارے میں کہ اس کا صرف بائی بٹن ہوتا ہے اس کا سیل بٹن ہوتا نہیں ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ لوگ اس کو رکھتے ہیں اور رکھ کے بے تحاشہ پرافٹ کمہا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ ملت ٹریکٹر اگر آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑے آپ شیئر لے لیں اگر کیونکہ یہ بڑا شیئر ہے اور اس کے زیادہ پیسے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا اماؤنٹ بھی سو سے بھی آپ سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین آپ آپ کے لیے سرمایہ کاری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ڈیویڈنٹ بھی ملتا رہے گا اور اس کے بونس کی وجہ سے آپ کے شیئر بھی بڑھتے چلے جائیں گے تینکیو وری مچ